اسلام علیکم نمستے سسریکال حلو دوستو کسی دیش کی طاقت ہوتے ہیں اس دیش کے نوجوان اور کسی دیش کی کمزوری ہوتے ہیں وہاں کا غریب طبقہ وہاں کے مزدور آج جو ہم مزدوروں کی حالت دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک رات میں پیدا ہوئے مزدور ہیں یہ اتنی تعداد میں جو مزدور ہیں جو اتنی تعداد میں پلائن کر رہے ہیں شہروں سے نکل کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں یہ ستر سالوں کا وقاس ہے یہ وہ ستر سالوں کا وقاس ہے جس میں سبی پارٹیوں کا یوگدان ہے دو ہزار چودہ سے پہلے بھی مزدوروں کا یہی حالتہ غریب طبقہ جو غریبی ریکھا سے بھی نیچے تھا وہ تب بھی ایسے ہی جی رہے تھے لیکن چونکہ تب کرونا وائرس نہیں تھا کوئی مہاماری نہیں تھی اس لیے یہ چیزیں دھکی چھیپی رہ جاتی تھی یا ان پر اتنی بات نہیں ہوتی تھی لیکن آج ایک مہاماری کا دور ہے ساری دنیا اس کی چپیٹ میں ہے اور اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس طرح سے جو اتنے لاکھوں میں مزدور دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک رات میں پیدا ہوئے مزدور نہیں ہے اس لیے مجھے وپکشی پارٹیوں کا رویہ بہت عجیب لگتا ہے کہ وہ ستر سال میں انہوں نے کیا کیا وقاس اس کا کوئی جواب نہیں دیتی لیکن وہ سوال کرتی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے جبکہ انہیں تو سوال کرنے کا کوئی حق اب ہے ہی نہیں ایسے نازک وقت میں تو سوال کرنے سے بہتر ہوگا ساتھ دیں سوال کرنے سے بہتر ہوگا کہ ان لوگوں کو اویر کریں ان چیزوں کے لیے سمجھائیں کہ وہ وہیں رکیں اب دیکھا تھا بیچ میں ریل ٹکٹ کے لیے کتنی سیاست ہونے لگی تھی کہ کانگریس پارٹی ٹکٹ ادا کرے گی جبکہ یہ اپنے آپ میں بہت غلط بات تھی بجائے ٹکٹ کے پیسے ہم دیں گے یا ٹرینوں کا انتظام کیجئے یا کیندر کے اوپر دباؤ بنانا کہ ان کو ان کے گھر پہنچائیے اس سے بہتر یہ ہوتا کہ انہیں وہی روکنے کا انتظام کیا جاتا انہیں وہی روکتے اور یہ جو راجیوں کا رویہ جو ہم نے دیکھا یہ بہت غلط ہوا سب سے پہلے مہاراشتہ کی طرح سے آواز اٹھی تھی کہ مزدوروں کو ان کے گھر جانا ہے اور ٹرینیں چلائیے کیندر سرکار سے بار بار ہو رہا تھا کہ ٹرینیں چلائیے انتظام کیجئے انہیں ان کے گھر پہنچائیے اس کے بعد دیکھا گیا دلی میں آنند بیہار میں کتنی ساری تعداد میں مزدور نکل کر آ گئے کیونکہ وہاں بھی افوہ پھیلائی گئی تھی اور وہاں دیکھا گیا کہ اتنے سارے لوگ باہر نکل کر آ گئے اور ایسا ہی پھر پورے دیش میں ایک ماحول بن گیا کہ جہاں جہاں جو بھی مزدور ہیں انہیں بس اپنے گھر جانا ہے دلی ممبئی کے لیے جو بات ہوتی ہے ممبئی مایا نگری اور دلی دلوالو کی تو بڑا اکرشن ہوتا ہے بڑا ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہم دلی میں پڑھائی اور کمائی کے لیے جائیں گے اور ہمیں بہت سارے موقعیں ملیں گے یہ مہانگر ہیں ہمیں اچھی آمدنی ملے گی زندگی سدھر جائے گی ہمارا مستقبل بہت اچھا ہو جائے گا یہ ایک سمجھ ہے آپ دیکھیں گے لوگوں سے بات کر کے بھی آپ چاہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہے لوگوں میں بہت رہتا ہے ذہن میں کہ ہم دلی ممبئی جائیں گے اور جب وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد حالات نہیں سدھرتے ہیں وہی مزدور ہی رہتے ہیں وہی غریب حال لوگ اور غریب حال ہو جاتے ہیں اتنی مہنگائی ہوتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہاں کا لائف اسٹائل وہ کچھ اپنے آپ کو نہیں اس دور کا حصہ بنا پاتے ہیں تو پھر ان کو گاؤں کی یاد آتی ہے پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ارے اس سے بہتر تو ہم وہاں تھے لیکن اب مہماری ہے تو وہ پیدل ہی نکل رہے ہیں وہ پریشان ہیں اتنا کروڑوں روپیہ جو خرچ ہو رہا ہے ٹرینے چلانے میں بسے چلانے میں پھر ان کو فورٹین ڈیز کوارنٹین سنٹر میں رکھا جائے گا اس کا بھی کھانے پینے کا جو بھی خرچہ ہے وہ سب سرکاری اٹھائیں گی اور جو بھی ہمارے مزدور ہیں ہمارے غریب طفقہ ہیں ان کے لئے جتنا بھی علاج ہے وہ سب نشلک ہے سارے انتظامات جو بھی ہوئے ہیں اس کے لئے بھی کوئی کسی طرح کا کوئی ان پر فیس نہیں لی جائے گی اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں پیدل ہی جا رہے ہیں اب آگے جا کے جب حالات انشاءاللہ صدریں جل سے جل ہم تو سب دعا کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات اچھے ہوں یہ بیماری جل سے جل یہاں سے جائے تب کارخانے کھلیں گے فیکٹریاں کھلیں گی کمپنیاں کھلیں گی تب کیا دبردستین مزدوروں کو پھر سے کروڑوں روپیا خرچ کر کے واپس بلائے جائے گا کیا پھر اتنا تعداد میں پیسہ کو خرچ کر کے کہا جائے گا کہ اب آپ واپس آئیے بھلی سن کام آنے کا من نہ ہو من بدل جائے یا وہ نہیں جائیں کہ اب ہم اس چہر میں جا کے نہیں کریں گے کوئی کام جب دلی سے مزدور اتنی تعداد میں جا رہے تھے کتنے سارے مزدور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب کبھی دلی واپس نہیں آئیں گے وہ ہی ہم نے مہاراشترا میں دیکھا اور وہ ہی پھر پورے دیش میں ایک سوچ بنی تو اب جو راجی سرکاروں نے بڑی ہی آسانی سے پیچھا چھڑا لیا جی ہاں دوستو پیچھا چھڑا لیا ان مزدوروں سے انہوں نے اپنے سر سے بوجھ اتر جائے بھلے ہی دوسرے راجیوں پہ ہم بوجھ ڈال دیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آگے مہاماری پھیلے گی اور تب بہت اچھا ہوگا کہ اس مہاماری کو پھیلنے سے پہلے ہی یہاں کی آبادی کو کم کر کے انہیں دوسری طرف شفٹ کر دیا جائے اور یہ جو اتر بھارتی مزدوروں کے ساتھ ہوا ہے چاہے وہ بیہار کی ہوں اتر پردیش کی ہوں مدھے پردیش کی ہوں یہ اپنے آپ میں جب دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا کروڑوں روپیہ ان کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے خرج کر دیا اتنا دباؤ بنا دیا کہ اندھے سرکار پہ کہ نہیں ٹرینیں چلائی جائیں بس ہی چلائی جائیں ایسے ہی ہم نے دیکھا تھا شراب کی دکانیں کھلانے کے لیے بھی راجی سرکاروں کا ایک رویہ تھا کہ آمدنی نہیں ہو رہی ہے کہیں سے ریونیو کا کچھ نہیں ہو رہا ہے بندوبست تو شراب کی دکانیں کھول دی جائیں لیکن کیا دیکھا گیا کوئی انتظام نہیں کیے تھے راجی سرکاروں نے کسی طرح سے کچھ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا گیا تھا اور کیا امیر کیا غریب سبھی اس لائن میں لگے ہوئے تھے ایک ہی دن میں جلدی سے سیونٹی پرسنٹ تک ٹیکس لگا دیا گیا پیٹرول ڈیزل کے داموں میں ٹیکس لگا دیجئے پھر ایک پہلے تو فری میں بات دیجئے سب کو اور اس کے بعد پھر خزانہ بھڑنے کے لئے ٹیکس لگائیے عام جنتہ کے اوپر پھر بود بھی ڈالیے تو یہ اس طرح کی نیتیاں جب بنتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس سے اچھا یہ ہوتا کہ کیندر اور راجی سرکاریں آپس میں مل کے کام کرتی اور بجائے دباؤ بنانے کے کیندر سرکار پہ اپنے سجھاؤ دیتی کہ ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں ہم کوئی ٹرینے نہیں چلوانا چاہتے ہم کوئی بسے نہیں چلوانا چاہتے ہم بورڈر سیل کریں گے ان کا یہاں انتظام کریں گے کیونکہ اب جب ان کے ساتھ ہاتھ سے پیش آ رہے ہیں تب بھی تو معافضہ دے رہے ہیں لاکھوں کا راجی سرکاریں اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ انہیں وہیں روک کر انہیں کچھ پیسے دیے جاتے کہ ان کی جو کمائی بند ہو گئی یا ان کے اندر جو ایک ڈر بن گیا ایک افواب پھیلنے کے بعد ان کی جو ایک منوز تھیتی بن گئی کہ اب ہمیں بس گھر جانا ہے وہ چیز کے لیے انہیں اویر کیا جاتا کہ آپ جب یہاں ٹھہریں گے تو حالات زیادہ اچھی ہوں گے اور جیسے ہی اپنیاں فیکٹرییاں سب شروع ہوں گی تو آپ اپنی جگہ کام کرنے جائیں گے ریسٹورینٹ کھلیں گے جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کام کریں گے آپ بلکل پریشان نہ ہوں اس طرح سے ایک سمجھ بنانی چاہیے تھی اتنی تعداد میں جو پلائن کرا دیا مزدوروں کا اور ایمانداری سے اگر دیکھا جاتا تو یہی سب سے اچھی رنڈیتی رہتی کہ انہیں وہیں روکا جائے اور اس میں دیکھئے مزدوروں کے بھی کہیں نہ کہیں بہت غلطی ہے کیونکہ ایک موب منٹالیٹی ہوتی ہے اور بھیڑ تنتر ہمیشہ بھیڑ کو ہی فالو کرتا ہے بھلے سے ایک بندہ ہٹ کے کتنا بھی بھیڑ سے ہٹ کے کہے کہ آپ مد دوڑیے مد بھاگیے بھگدر مچائیے اس سے لوگوں کی جان چلی جائے گی مگر بھیڑ نہیں سنتی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے شیر آ رہا ہے اور انہیں بس بھاگتے جانا ہے بھاگتے جانا ہے اور وہ جب دلی اور ممبئی سے شروعات ہوئی تو پھر وہ پورے دیش سے ہو گئی پھر ہر جگہ سے دیکھا گیا کہ مزدوروں کا پلائن شروع ہو گیا کیونکہ وہ جو آکرشن کے کیندر تھے دلی ممبئی جب وہیں سے مزدوروں نے چھوڑنا شروع کر دیا ان جگہوں کو سرکاروں نے اپنی طرف سے کی ہے کوشش مگر راجے سرکاروں نے اگر اس طرح سے رویہ اختیار کیا کہ پیچھا چھوڑا لیا کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جو دباؤ بنا کے کہ چلو ٹرینیں شروع کریں اور اس میں وپکشی پارٹیاں کود گئیں کہ ہم پیسہ آدھا کر دیں گے تو انہیں بھی ایک سلا دینی چاہیے تھی کہ ہم انتظام کرنے میں ان لوگوں کو ٹھہرائیے اور ان سب کا انتظام کرنے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے مدد کریں گے جو بھی پیسہ خرچ ہوگا اس میں بھی ہم بھی اپنا یوگدان دیں گے پر وہ کچھ نہیں وہ ہر چیز میں صرف انٹرفیئر کرنا جنتہ کو بہکانا لیکن جنتہ سب سمجھ رہی ہے غریب طبقہ بھی سب دیکھ رہا ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک دو دن میں ہم غریب نہیں ہوئے ہیں یہ ستر سالوں کا وکاہ سے جو ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 14 days جو quarantine کیا جا رہا ہے تو جنسنکیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جسے یہ 14 days ایسے لگ رہے ہیں جیسے انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے انہیں نہیں رکھنا ہے کتنی جگہ سے ابھی تک case سامنے آ چکے ہیں کہ لوگ quarantine center کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں فرار ہو گئے quarantine center سے انہیں پکڑا جا رہا ہے ڈھونڈا جا رہا ہے تو یہ ایک سمجھ ہے کہیں نہ کہیں بنی ہوئی کہ ہم quarantine center میں رکھیں گے تو ہم رکید ہو جائیں گے پھر ہم اپنے گھر نہیں جا پائیں گے کیونکہ جاگ رکھتا کی کمی ہے تو یہ سب وجہ رہی ہیں اور اب دیکھیں تیلنگانہ گورنمنٹ نے 22,000 بیہار کے مزدوروں کو وہ واپس رائز میل میں گلا رہے ہیں کیونکہ مزدوروں نے بھی اچھا ظاہر کی ہے کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں پہلے انہیں پہنچا دیا گیا تھا ان کے راجے لیکن اب انہیں واپس بلائے جا رہا ہے اور آگے ہم دیکھیں گے پورے دیش میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ان کو پہنچایا گیا ہے اور quarantine center میں ان کا خرچہ اٹھایا جا رہا ہے تو جیسے ہی کمپنیاں فیکٹوریاں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی پر اصل میں جن کے غلطی ہے جنہیں اپنی غلطی صدانمی چاہیے وہ ابھی بھی غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی نظر میں غلطی نہیں ہے وہ ان کی نظر میں بوجھ ہلکا کرنا ہے وہ ان کی نظر میں پیچھا چھوڑانا ہے وہ ان کی نظر میں ایسا ہے کہ اب تو کرونا کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا ڈلی کے چیف منسٹر جہاں اٹلی اور امریکہ خدا نہ خاصتہ ہے یہ بننے کی نوبت نہ آجائے جس تیدی سے وہاں کیسز مل رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈلی کے سی ایم انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کھول دیں تو بہتر ہوگا تو خیر یہ تو وہی جانے اگر ان کو ایسا لگتا ہے کیونکہ کافی بوش تو ہلکا کر ہی چکے ہیں وہ اور وہاں اور مہاراشترا میں ایسا ہونے کی وجہ سے پورے دیش میں یہ ہوا آپ کی کیا رائے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور دیکھئے کتنے پریشان حال مزدور ہیں کتنا پیدل سفر تیہ کر رہے ہیں ایک وقت کھا رہے ہیں کچھ کو ایک وقت بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمارے دیش کی مزدوروں نے بھٹکی ہوئے نوجوانوں کی طرح پتھر نہیں اٹھایا مارنے کے لیے کسی کورونا واریئرز پر اٹیک نہیں کیا تو خیر آپ کی کیا رائے ہیں آپ ضرور بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو راجے سرکاروں نے پیچھا چھڑایا ہے مزدوروں سے اور مزدوروں نے بھی ایک سوچ بنا لی اپنی کہ انہیں صرف گھر جانا ہے کارنٹین سینٹر میں نہیں رکنا ہے اور اتنا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے تو ان سب باتوں پر آپ کی جو رائے ہو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں نکھیں اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں آس پاس آپ نظر بنائے رکھیں اگر اس طرح سے مزدور پریشان ہر لوگ کوئی ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ بلکل پینک نہ کریں پینک کریں گے پریشان ہوں گے تو اس سے چیزیں زیادہ خراب ہو جائیں گے اس سے چیزیں زیادہ اُلت جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ جائے ہیں